اسلام علیکم میں ہوں نسول اللہ ملک اور آج سے میں آپ کو سکھاؤں گا ایڈوب آفٹر ایفیکٹ ایڈوب آفٹر ایفیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایڈوب آفٹر ایفیکٹ کے یوز کیوں کیا جاتے ہیں اگر آپ کسی بھی گرافک دیزائننگ سافٹ ویئر میں کوئی بھی گرافکس دیزائن کرتے ہیں چاہے وہ الیسٹیٹر ہے فوٹو شاپ ہے کوئی بھی اور اس گرافک دیزائننگ کے سافٹ ویئر سے گرافکس کو ایمپورٹ کر کے موشن گرافکس کو یہاں پر ہم پروفارم کرتے ہیں 2D انیمیشنز کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور کمپوزٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں کمپوزٹنگ کیا چیز ہوتی ہے فار اگزمپل ہمارے پاس ایک ایمیج ہے یا ایک ویڈیو ہے اس کے ساتھ ہم دوسری ویڈیو کو اٹیچ کرتے ہیں جس طرح سے گرین سکرین ریموو کر کے ہم دوسری ویڈیو کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں دو تین فوٹیجز کو ملا کر ایک فوٹیج بناتے ہیں جس طرح سے موویز میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے فدر آگے ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اور سیکنڈ چیز جو ہے موشن گرافکس موشن گرافکس یوں سمجھ لیں 2D انیمیشن ہوتی ہے اور ان انیمیشن کرنے کے لیے جو گرافکس ہوتے ہیں ہم دیفرن گرافکس آفیس سے یوز کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا انٹر فیس دیکھ لیتے ہیں جیسے ہی آپ آفٹر ایفیکٹ کو اوپن کریں گے آپ کے پاس یہ انٹر فیس آئے گا دو آپشن ہیں مین آپشن نیو کمپوزیشن اور کمپوزیشن فرم فوٹیج جس طرح سے کوئی بھی سوفیر ہوتا ہے جس طرح سے ایلسٹیٹر ہے یا کوروڈ رہا ہے اس میں بائی ڈیفالٹ آپ کو ایک کینوز ملتا ہے جس پر آپ کچھ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں یا سیکنڈ اپشن اگر آپ نے فوٹی شاپ یوز کیا ہے پریمیر یوز کیا ان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے ڈیزائن کرنے جہاں پہ آپ ایڈٹ کر لیں وہاں پہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کس کی ویڈ تھائٹ کیا ہوگی تو ہم اس کمپوزیشن کی ویڈ تھائٹ کو ایک تو خود سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم انیمیشن کر رہے ہیں یا کوئی بھی کمپوزیشن کر رہے ہیں نیو کمپوزیشن پر کلک کریں گے ہم یہاں سے بتا سکتے ہیں کہ ہماری کمپوزیشن کا سائز کیا ہوگا فریم ریٹ کیا ہوگا سیٹنگز کیا ہوگا سب سے پہلے یہاں پر ہے کمپوزیشن نیم یہاں پر ہم کمپوزیشن کو کوئی بھی نیم دے سکتے ہیں فار اگزمپل یہاں پر میں نیم دے دیتا ہوں کلاس ون اس کے بعد یہاں پر جو ویٹ اور ہائٹ ہے پریسیٹس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کسٹم بھی یوز کر سکتے ہیں فار اگزمپل یہاں پر 4K 8K یا 1080 pixels کے کچھ پریسیٹس یہاں پر موجود ہیں بٹ ہم یہاں سے کریں گے کسٹم کسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ خود define کر سکتے ہیں کہ آپ کی ہائٹ کیا ہوگی ویٹس کیا ہوگی فار اگزمپل یہاں پر 1920 1080 pixels دیا ہوا ہے اگر میں یہاں پر 1080 لکھ دوں اور یہاں پر 1080 ہی ہے اوکے یہاں پر ایک ہے log expect ratio اب log expect ratio اس کا کیا مطلب ہے فار اگزمپل یہاں سے ہم size کو increase کر رہے ہیں 1080 pixels کو ہم لے گئے ہیں 2067 pixels تک بٹ جو ہائٹ ہے وہ اسی طرح رہی ہے ہائٹ چین نہیں ہوئی تو اگر ہم یہاں پر log expect ratio کو چیک کر لیں اگر یہاں پر جیسے پہلے 1080 pixels ہی تھا اور یہاں پر ہم چیک لگا دیں چیک کو اوکے کر دیں اب اگر ہم width کو increase کریں گے تو height بھی increase ہوگی یا height کو increase کریں گے تو width بھی increase ہوگی ضروری نہیں ہے صرف increase کرنے میں decrease کرنے میں بھی اگر ہم اس کو decrease کریں گے جس بھی value کو ہم decrease کریں گے دوسری values ہی کے ساتھ decrease ہوگی اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر اور یہاں پر values same ہوں گی تب یہ کام کرے گا اب یہاں پر میں values کو اگر change کرتا ہوں for example 1920 into 1080 pixels 1920 into 1080 pixels یہاں پر کیا issue ہو رہا ہے یہاں پر issue یہ بن رہا ہے کہ یہاں پر ہم نے lock expect ratio کو on کیا ہوئے تو جو یہاں پر میں لکھوں گا یہاں پر بھی same وہی لکھا آئے گا اس کو ہم off کرتے ہیں lock expect ratio کو 1920 یہاں پر لکھا یہاں پر اب میں لکھتا ہوں 1080 pixels اوکے اب یہ 16 by 9 کی ratio کے ساتھ یہاں پر ہمارے ایک footage ہے اب اگر ہم lock expect ratio کو on کرتے ہیں اب میں 1920 کو increase کر رہا ہوں یہ ہو گیا 27 اور یہ almost 15 تو ضروری نہیں ہے کہ values دونوں کی same ہوگی تب یہ چیز کام کرے گی ابھی کے لئے ہم کیا کرتے ہیں جو HD یہاں پر resolution ہے 1920 into 1080 pixels اور اس کو ہم off کر دیتے ہیں اوکے اس کے بعد pixels کو ہم یہاں پر square رکھیں گے اور یہ ہے frame rate اب frame rate کیا چیز ہوتی ہے یہاں پر frame rates ہم different frame rates یہاں پر select کر سکتے ہیں presets موجود ہیں یہاں پر ہم type کر کے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر چاہے 500 لکھ دیں but ہم رکھیں گے اس کو 30 frames پر second اب frame rate کیا ہوتا ہے اس کو آگے جا کے ہم detail میں بھی discuss کریں گے but normally میں یہ بتا دوں کہ frame rate یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی video ہوتی ہے basically video میں کیا ہوتا ہے کہ 30 frames per second پر video shoot کی گئی ہے تو 30 تصویریں ہماری نظر کے سامنے سے تیزی سے اگر گزریں گے تو ہمیں وہ moving object feel ہوگا جو بھی video ہے وہ different images کی combination کو ہم video کہتے ہیں اور اس کی movement یو ہے 30 frames اگر 30 images ایک second میں move کر رہی ہیں تو ہمیں professionally ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ 30 fps ہے تو وہ جو ہے ایک video کے form میں ہمیں نظر آتی ہے اس کے بعد یہاں پر ہے start time code start time code mean کہ ہماری video کہاں سے start ہوگی usually 0 seconds سے ہم start کرتے ہیں but اگر آپ آگے سے کرنا چاہے تو بھی کر سکتے 0 seconds سے نہ کر نا چاہے duration means کہ ہماری video ہے اس کے لئے ہم کتنی duration select کر رہے ہیں end پہ frames یہ 0 0 جہاں پر آپ کو نظر آرہ ہے یہ frames اس کے بعد یہ جو ہے یہ پہ ہے minutes seconds seconds کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم 00 کر دیں for example اور یہ ہے 0 6 لکھا ہوئے یہ minutes اور یہ end 0 لکھا ہوئے 9 لکھا ہے یہ hours اب ہماری composition ہے 0 hours 0 minutes اور 15 seconds and 0 frames کی ہوگی یہ ہماری composition کی duration 15 seconds کی ہم نے ایک timeline بنائی ہے اس کے بعد یہاں سے ہم select کھ سکتے ہیں background color background color means کہ آپ ویڈیو جہاں پر animate can animate so اس کا background آپ کس color کا نظر آ رہا ہوگا for example اب میں نے white background ok کر دیا اور اس کو اگر آپ ok تو بن جائے گا second آپ یہاں بنیے وہ white color کی but آپ چاہتے ہیں کہ white نہیں چاہیے تھا اور آپ کچھ animation کر بھی چکے ہیں تو یہ کام نہیں کرنا کہ آپ ساری animation delete کھریں composition delete کر دیں اور پھر zero سے start black composition لیں اور سارا کام جو آپ نے کیا تھا وہ کریں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا simple ctrl k press کریں آپ کو جو بھی settings ہیں یہ settings کوئی permanently change نہیں ہوتی اس کو بعد میں change کر سکتے ہوں simple black color میں اور یہ easily ہو جائے گا second آپ یہ پر composition اور composition settings میں بھی جا سکتے ctrl k press کھر سکتے shortcut composition settings میں بھی جا سکتے ہیں یہ ہماری composition جو بھی preview ہوگا وہ کھم import کرنا چاہتے ہیں پس یہ کچھ images ہیں جن کا ہم import کر لیا یہ کچھ videos ہیں جن کو import کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کچھ logos ہیں جن کو import کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر جو objects ہم import کیے ہیں اب کچھ ان میں videos ہیں کچھ ان logos ہیں کچھ images ہیں تو اب ہم ان چیزوں کو اگر آپ define کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں for example یہاں پر ہم ایک new folder بناتے ہیں new folder ہم بناتے ہیں videos کے نام سے videos کے نام سے ہم نیو folder کے اندر drag کر دیا یہاں سے آپ folder کو open بھی کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے videos کا ایک folder بن گیا یہاں پر یہ ہے second image ہے اور یہ third images ہیں یہ 3 images ہیں یہاں پر میں ایک new folder بناتا ہوں اور یہاں پر میں نے folder بنا دیا images کے name سے اور top کے 3 images جو ہیں ان کو میں اس کے اندر drop کر دیا اب یہ یہ یہاں پر images کا folder بن گیا یہ ہمارے پاس different logos ہیں اب ایک new folder بناتے ہیں logos کے نام سے اور یہ جو ہمارے پاس different logos ہیں ان logos کو select کر کے ہم جو logo کا folder ہے اس میں drop کر دیتے یہ ہماری composition ہے different compositions میں آپ کام کر سکتے ہیں multiple compositions بنا سکتے composition کے اندر composition بنا سکتے ان چیزوں کو آگے ہم discuss کریں گے اور یہاں پر folders میں کیا ہوگا آپ چیزیں جو ہیں organize ہو جائیں گی آپ images use کرنی ہے logos use کرنی ہے تو بہت سی ویڈیوز بہت سی logos آپ پڑے ہوں گے تو ہر چیز جہاں پر organize ہوگی folder کے second for example یہاں پر image ہے یہ image ہے اس کو میں drag and drop کروں گا یہاں پر یہ ہے ہمارا layer panel جتنی بھی آپ images drop کریں وہ یہاں پر layer panel میں آئیں گی یہ ہے preview جو بھی چیز پر کام کر رہے ہوگے وہ preview ہمیں یہاں پر نظر آرہ ہوگا اور یہ یہ timeline ہے جس پر ہم کام کر رہے ہوگے timeline means کہ time show رہا ہوگا کہ کتنے time پر کس جگہ پر ہم کون editing کر رہے ہیں یہ simple interface اس کے بعد یہاں پر جو project panel ہے اس کے ساتھ ہمیں effects control panel بھی یہاں پر ملتا ہے اگر effects control panel میں دیکھ effects and presets اگر آپ پاس effects and presets یہاں سے نہ آ رہا ہو تو windows کے panel میں جا کے آپ effects and presets کو choose کر سکتے یا control plus 5 is short cut for example now here control plus 5 is short cut and second option is if we دوبارہ یہاں پر disable ہو جائے ہاں پر visible نہ ہو تو window کے panel میں جا کے یہاں پر effects and presets کو جیسے ہم choose کریں ہمارے پاس effects and presets جبکہ یہ ہے ہمارے پاس project panel project window میں دیکھ سکتے ہیں project and effects control panel میں جتنی effects ہوں go here to edit settings ok here basics for example undo effect and delete this size increase here top and size increase کر دیتے ہیں یا ایک تو ہمارے پاس option ہے کہ ہم اس کے size کو increase کر کے یہاں پر اس کے برابر لے آئیں but اس میں کیا ہوگا یہاں سے یہ سمجھے crop ہو رہا ہے تو اس کے لیے second option کیا ہے control k ہم press کریں اور ہمارا یہاں پر 19 20 is width ہے اس width کو ہم کم کر دیتے ہیں اب ہم نظر آ رہا ہے جو یہ width ہے کم ہوتی ہوئی یہاں سے sides سے shrink ہو کے جہاں پر نظر آئے گا اگر ہم resolution کا نہیں پتا ہماری actual resolution کیا ہے ہم composition from footage کرتے جس طرح سے اگر ہم new composition بنانا چاہتے footage کرتے تو ہمارے پاس کیا ہوتا جو ہماری video ہے اس پر میں nes double click کیا اب جو اس کی resolution ہوگی جو یہاں پر میں تھوڑا سا ویڈیو کو play کر دیتا ہوں یہ ویڈیو ہے ہماری جتنی اس کی timeline پر اس کی length ہوگی اس length کی جو ویڈیو width background color تو اب ہماری کی ویڈیو ہے اس کے background میں change کر سکتے second یہاں پر duration 1 minute 3 seconds and 3 frames کی by default یہاں پر save تھی new composition ہم ویسے بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بنائی اور composition from footage کو یہاں سے adjust کر سکتے ہیں اوکی اب یہ ایک footage ہے اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا tools میں دیکھ لیں تو یہاں پر ہے pick tool pick tool کیا کام کرتا ہے کسی object کو move کرنا چاہیں اس size کو adjust کرنا چاہیں تو mouse pointer ہے آپ pick tool وہ کام کرتا ہے جو ہمارا mouse pointer کرتا ہے different tools میں جائیں گے تو یہاں پر نہیں کر پائیں گے اس چیز کو size کو adjust کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے size adjust نہیں ہوگا size بغیرہ جو ہے just pick tool سے ہی ہوگا میں again وہ new composition اور یہاں پر آتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں اب pick tool سے ہم کیا کر سکتے ہیں ان images کو grab کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے just drop کیا second tool ایک تو ہم use کر سکتے ہیں کسی بھی area میں ہم click کریں گے اگر alt press کریں تو آپ دیکھیں یہ plus icon منus میں change ہو رہے یہاں سے ہم zoom out کر سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے second option یہ جہاں ہم zoom کرنے چاہتے ہیں جتنے area میں zoom کرنا چاہتے ہیں just left click کر کے وہاں پر ایک rectangle draw کرنے تو جتنے area کو میں نے select کیا وہ ہمارے پاس screen q پر visible ہو چکا ہے اور ایک اور option ہے اگر ہم alt کو press کریں اگر scroll in کریں تو zoom in ہو گا اور mouse scroll out کریں آؤٹ ہوگا scroll in اور scroll out اور یہ جو ہمارے پاس pen option ہے pen option سے move کر سکتے ہیں جو ہم نے zoom کیا تھا ایک part سے دوسرے part میں اب جو ہم move کر رہے ہیں وہ ہماری ویڈیو یا جو ہماری image ہوگی وہ move نہیں کر رہی ہوگی جس طرح پک ٹول کا ہی چھوٹا سا ٹول ہے zoom کے ساتھ ہم اس کو use کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کام کرنا تھا زوم کر کر لیا اب ہمارے پاس screen کے اوپر 100% adjust ہونا چاہیے یہاں پر preset موجود ہیں یہاں سے بھی آپ zoom in zoom out کر سکتے ہیں موجود ہیں اور object use کیا ہو camera for example یہاں پر ہم camera use کیا ہو ہو گا تو یہ ہم camera use کیا یہ camera کی settings ہیں یہاں سے ہم camera کو rotate کر سکتے ہیں اگر ہمارا camera object 3D کرتے ہیں یہاں سے rotate کر سکتے ہیں 3D lights اور 3D cameras اس کو ہم بلکل end پر discuss کریں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہاں پر کچھ ان کی basics دیکھ لیں اس کے بعد 3D میں اس کو pick کر سکتے ہیں اگر آپ top پہ لے جانا چاہیں x axis y axis or third axis پہ move کرنا چاہیں یہ actual move ہو رہا ہو رہا ہے یہ object move نہیں ہو رہا ہو رہا جو anchor point ہے اس کے anchor point کیا ہوتا یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ next time discuss کریں third tool ہے اس سے ہم 3D میں اس کو back پہ بھیج سکتے ہیں یہ zoom نہیں ہو رہا zoom in یا zoom out نہیں ہو رہا یہ actual میں اس کی position جو ہے image ہمارے سے دور جا رہی ہے ویڈیو ہمارے سے ویڈیو ہے اس کو z ایکسز پہ move کر رہے ہیں different cameras میں یہ ہے top view ہم camera کو قریب یا دور لے کر جا رہے ہیں تو جیسے camera قریب آتا ہے image نزدیک نظر آتی ہے camera دور جاتا ہے 3D camera اور اس animation کو آگے ہم اس کو detail میں discuss کریں گے اوکی ابھی rotate tool سے ہم کیا کر سکتے ہیں کسی بھی angle میں 3D object کو rotate کر سکتے ہیں ایک position کو اگر ہم rotate کر چاہیں تو یہاں پر transformation properties ہیں ہمارے پاس یہاں پر x axis میں rotate کرنا چاہیں y axis میں اگر ہم کرنا چاہیں z axis میں اگر ہم کرنا چاہیں ایک property کو ہم use کر سکتے ہیں یہاں پر but اگر randomly اس کو change کر چاہیں تو rotate tool سے change کر سکتے ہیں یہ ہے 3D اور اس چیزوں کو detail میں discuss کریں گے 3D images اور 3D cameras یہ کہا تھا جو بھی image ہے اس anchor point ہوتا ہے اب یہاں سے ہم اس anchor point کو shift کر سکتے ہیں اس anchor point کو shift کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا میں basic سا آپ بتا دیتا ہوں یہاں پر روٹیشن میں ہمیں زیادہ effect نظر آئے گا اب rotate کر رہے اپنے anchor point کے گل یا anchor point اگر center میں ہوتا تو یہ اپنے center کے گل rotate کرتا ان چیزوں کے بھی ہم detail میں آگے discuss کریں گے اس کے بعد next time ہمارے پاس shapes اب یہ shapes ہیں for example اس کا shortcut Q اور shift Q سے ہم shapes کو change کر سکتے ہیں یہ circle polygon star rectangle اگر ہم shapes کو کوئی layer selected نہ ہو اور اس کے ساتھ اگر ہم draw کرتے ہیں تو ہمارے پاس shape draw ہوگی shapes کو آگے ہم detail میں discuss کریں گے یہاں پر ہے shape stroke stroke ہم کس color کا کرنا چاہتے ہیں اب stroke کی width کیا ہوگی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی یہ چیز ہے اس کے بعد fill means کہ اس کا جو اندر color ہوگا وہ کون سا ہوگا اگر آپ اس کو ok کر دیں تو یہ fill color یہ ہو جائے گا next اگر آپ اس layer کو select کر کے بنائیں جیسے select کے بغیر ہم بنائے shape layer one بنی select کر کے بنائیں گے تو یہ ہمارے پاس mask بنائے گا اس shape کا masking کیا ہوتا ہے masking animation کیا ہوتی ہے ان چیزوں کے بھی ہم آگے discuss کریں یہ ہے ہمارے پاس different shape layers اور اگر آپ shape layers کو مزید دیکھنا چاہیں یہ rectangle round rectangle ہے اس کے بعد ہمارے پاس circle circle کو اگر آپ ایسی draw کریں تو ellipse کی طرح ہو گا اگر shift press کر 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 ساتھ ہمارے decrease یا increase کر سکتے strokes ساری settings ان چیزوں کو shape میں آگے جا discuss کریں next ہے ہمارے پاس star ہے یہاں پر ایک چیز نہیں ہے جو کہ different softwares میں ہوتی ہے وہ line line ہم کیسے draw کریں line shapes میں نہیں ہے line line draw کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر pen tool ہے pen tool سے lines اور curves draw کر سکتے ہیں اب یہاں پر کیا آرہا ہے اس کا fill بھی یہاں پر شو ہو رہا ہے اگر آپ اس کو close کر دیں گے تو یہ ایک shape بن جائے گی اگر آپ اس کو close نہیں کریں گے تو line بن گی اور اگر آپ fill کو none کرنا چاہے تو یہ fill کو ختم بھی ہو سکتا ہے ایک complete shape draw کرتے ہیں تاکہ یہ یہاں پر complete shape بن جائے اس stroke color جو بھی چیزیں ہم یہاں پر adjust کر سکتے ہیں اگر آپ select کر بنائیں گے تو یہاں پر custom mask اسی طرح سے بنے گا but mask کے لئے آپ ضروری ہے کہ close کر یں گے اس چیز کو بھی آگے جا کے انشاءاللہ discuss کریں کہ mask کیا ہوتا ہے اس کو ہم کیسے design کرتے ہیں next ہے ہمارے پاس یہاں پر text tool سے کیا کر سکتے کوئی بھی text یہاں پر لکھنا چاہیں text لکھ بیک گراؤنڈ کلر کو ہم یہاں پر بلو کر رہے ہیں اور اس کو بھی آپ adjust کر سکتے ہیں یہ select کر کریں گے اب نہیں ہوا تھا select کر 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 گے تو یہ ہمارے پاس یہاں نظر آ رہا ہے اس کا black outline ایک اور چیز ہے اگر آپ یہاں پر view کر رہے ہیں کوئی بھی object کوئی بھی animation video ہے تو اگر آپ hardware specifications low ہیں تو یہ کیا کرے گا تھوڑا lag کرے گا یا آپ کے پاس hardware اچھا بھی ہے تب بھی بہت زیادہ images animation لگائیں گے بہت زیادہ heavy کام کریں گے تو definitely تھوڑا lag کرے گا اس کے لئے ہم کیا کر سکتے یہاں resolution کو half 30 ابھی quarter کر رہا ہوں دیکھیں resolution low ہو گئی ہے but یہ resolution preview میں low ہوئی ہے just نظر آ رہی ہے کہ low resolution میں low show nکالیں گے تو وہ ہمارے پاس بلکول 19 20 to 1080 pixel میں جو ہم نے settings کی تھی وہ actual میں نکلے گا اس میں کوئی بنا لیں گا اس کے لئے second option کیا اس کے اوپر double click کریں اب brush tool select brush tool settings کی animation کیسے ہوتی ہے ان چیزوں کو آگے discuss کر سکتے ہیں but simple یہاں کیا ہے یہاں سے color کو adjust کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کی opacity ہے flow ہے ان چیزوں کو آگے ہم جا discuss discuss کریں گے اس کی animation بھی ہوتی ہے line draw ہوتی ہوئی آئے گی تو ان چیزوں کو آگے جا discuss کریں گے اس کے بعد clone stem tool کس لئے use ہوتا ہے اگر ہم اس image کو double کرنا چاہ رہے ہیں یہاں اس point کو remove کرنا چاہتے ہیں یہاں کیسے remove ہوگا یہاں سیمple پر ہمارا plus کا pointer ہے یہ plus کا pointer یہاں پر تھا تو جہاں پر plus کا pointer ہوگا وہاں سے copy لی جائے گی اگر آپ plus کے pointer پر یہاں لائیں گے تو یہ ہی سے copy لی جائے گی اور sample کیسے لینے alt جہاں سے press کریں گے وہ area select ہو جائے گا اور وہ sample لے کر یہاں پر paste کیا رہا ہوگا اس کو بھی آگے جا کے detail میں discuss کس کریں next eraser tool eraser tool simple کیا کرتے object erase کرتے اب ہمارے background جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے background ہمارے پاس ہے black color میں تو اگر اس کے پیچھے کوئی اور image ہوتی تو ہمیں وہ نظر آ رہی ہوتی next یہاں پر ہے roto brush tool roto brush tool ہم کیا کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس green screen نہ ہو جیسے یہاں پر green screen ہے but اگر یہاں پر اس object کو use کرنا چاہتے ہیں اپنی ویڈیوز میں اور اس کے back پہ ہمیں green screen بھی نہ ملتی تو اس کو پہلے select کرتے جو زیادہ areas ہیں یہ چیز ہے اگر آپ background remove کرنا چاہتے ہیں کسی object کا جس طرح سے یہ ہے یہ پر composition میں آئے یہ ہے pre composition main composition میں آئے تو یہاں پر background remove ہو چکا ہے but loading کہا تک ہوئی تھی less than one second تک ہوئی تھی جیس آپ more than one second پہ جائیں گے تو آپ یہ پر rendering show ہوگی کہ render ہو رہا ہے ابھی 88 frames میں complete rendering ہوگی but ابھی کے لئے ہم complete render نہیں کرنا چاہتے اور یہ just میرے پاس image complete video میں بھی background remove without green screen last پہ ہمارے پاس ہے puppet war tool kis لئے use ہوتا simple animation aگر کرنا چاہتے ہیں just character کی animation ہے simple movements دینا چاہتے ہیں تو different points ہم یہاں پر draw کریں گے اب یہ point اس point کے گرد move کرے گا اس والے point کے گرد move کرے گا ہم نہیں چاہتے کہ یہ area move کرے تو ہم نے یہاں پر stable کر دیا اور اس area پہ پہ ہم پہ اس area کو move کر رہے تو یہ stretch بھی کر سکتے move بھی کر سکتے اس کے اوپر بھی مزید detail میں ویڈیو جو ہے آگے جا کے اس چیز کو discuss کریں گے یہ تھا جس ایک چھوٹا سا intro جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا interface کیسے کام کرتے ہے composition کیا ہوتی ہے composition کی settings کیا ہوتی ہیں اور different tools ہیں کس طرح سے use کرنا ہوگا یہ just introduction تھا next آگے complete اس کی ویڈیوز میں ہم اس کو مزید detail میں discuss کریں گے ok thank you